موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المالک الحق المبین خالق السماوات والارس والسلاة والسلام علی نبی الاکرم ورسول العظم مسراج المنیر وبشیر ونزیر سیدنا ومولانا ابن قوسیم محمد اللہم صلی اللہ علیہ ومحمد وعید جل فراجہم اسمائین الحمدللہ جعلنا متمسکینا بے ولایت امیر مومنین وعلاد الماسومین صلی اللہ علیہ وعالم المقین علی ابن ابی طالب و بی فاطمہ تظہرائی سیدہ تنسائی العالمین و بالحسن زکیع اسمت المتقین و بالحسین اکرم المستشدین و بی عدرت المظلومین و بی علی ابن الحسین زین العابدین و بی محمد ابن علی قبلت الابابین و بی جعفر ابن محمد استق سعود عقین و بی موسیٰ ابن جعفر مظہر المراہین و بی علی ابن موسیٰ ناصر الدین و بی محمد ابن علی قبلت المحتدین و بی علی ابن محمد ازہد زوحیدین و بالحسن ابن علی وارث المستخلفین و بالحجت منتظر المحدی علی خلق اجمائین اللہ حمد صلی علی محمد و عالی محمد و عجل فرجہم اجمائین بسم اللہ الرحمن الرحیم بل اسری ان الانسان اللہ فی خسر اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْا بِالْسَبْرِ پروردگارِ عالم کا احسان اس کا کرم اس کے عزت پروردگارِ عالم نے یہ ہمیں جو توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنے وقت کو ذکرِ محمد و عالی محمد میں گزاریں اور سورِ اسر کی روشتی میں اپنے زندگی سے نقصان قدور کر کے اسے نفع میں تبدیل کر لیں اس پروردگارِ عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے سے محبت عطا فرمائی جو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی سرداروں کا گھر نظر آتا ہے اس گھر پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس گھر میں ہمیں نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے ہیں اسی گھر میں ہمیں ولیوں کے سردار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نظر آتے ہیں اسی گھر میں ہمیں عورتوں کی سردار جناب فاطمہ تو زہرہ نظر آتی ہیں اور اسی گھر میں ہمیں جنت کے سردار امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نظر آتے ہیں تو دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں کہ جہاں پر اتنے سارے سردار اکٹھے ہوں اور اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ان سب کی محبت عطا فرمائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشان فرماتے ہیں کہ اگر تم خسارے سے نکلنا چاہتے ہوں تو علم حاصل کرو اور علم حاصل کرو عمل کے لیے بحث و مباحثہ کے لیے نہیں یعنی علم کا استعمال بتایا کہ جب تم علم حاصل کرو اس لیے حاصل کرو کہ تمہارے زندگی میں نکھار پیدا ہو تمہارے زندگی میں نورانیت داخل ہو تمہارے زندگی سے جاہلیت دور ہو جائے تم نیکی کو پسند کرو اور گناہ سے نفرت کرو یہ علم ہے علم کا مطلب کیا ہے کہ جو علم ہے اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا اس کو اپنے زندگی میں شامل کرنا یہ علم کا ایک خوبصورت پہلو نظر آتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے زندگی میں جو عمال کرتے ہیں اس میں کوئی بھی عمل کرے تو اس میں شیطان کی مداخلت ضروری ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اس عمل میں کوئی شک کو شبہ ڈالے اور وہ بارے گاہِ الہی تک نہ پہنچیں جس طرح روایت میں ہے کہ بہت سی نمازی ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں نماز خدا سے کہتی ہے کہ پروردگار یہ نماز جو ہے یہ اس نمازی کے مو پہ دے دے پوچھا کیوں کہا اس نے میری حفاظت نہیں کی اس نماز میں اس نے اتنی ساری چیزیں شامل کی ہوئی تھی سوچو بیچار خیالات ادھر ادھر کی باتیں حساب کتاب گھر کے امور تو یہ نماز کہا اس کو واپس کر دے کیونکہ اس نے میری حفاظت ہی نہیں کی اور کچھ نمازی ایسی ہیں جو کہتی ہے کہ پروردگار اس نمازی کی حفاظت فرما کیونکہ اس نے میری حفاظت کی اس نے میری حفاظت کی ہے تو اس نمازی کی حفاظت فرما مطلب کیا کہ ہر عمل کے اندر اگر ہم یہ جان لیں اگر ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اس عمل میں صرف خلوص شامل ہو صرف اللہ شامل ہو صرف اللہ کے لیے کیا جائے تو وہ عمل خالص ہو جاتا ہے اس میں کسی کی شرکت نہیں ہوتی اس میں کہیں کی خیالات نہیں ہوتے وہ صرف خالص بلکل خراب بلکل صاف سترہ عمل ہوتا ہے جیسے محلی کائنات حضرت امیر الممنین ارشاد فرماتے ہیں کہ سجدے کا نام یہ نہیں کہ ہم اپنی پیشانی کو زمین پر رکھیں سجدے کا نام کیا ہے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنے سب سے واضح ماتھا جو ہماری پیشانی ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے جھکا دیں تو پھر کیا ہے سجدے میں کی ہوئی سرگوشی سجدے میں کی ہوئی ہم سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے سبحان ربی العالی و بحمدہی ارش پر جا کر گونج اٹھتی ہے ارش پر جا کر یہ آواز اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ میرے بندے نے میری لیے اپنی پیشانی کو جھکا دیا اخلاص ہماری زندگی سے اگر ریاکاری نکل جائے دکھاوا نکل جائے ایک روٹی بھی اگر ہم دریاں میں ڈال دیں یہ سوچ کر کہ مچھلی کو پتا نہیں کہ یہ کس نے ڈالی ہے کسی کو پتا نہیں صرف میرے رب کو پتا ہے میرے خدا کو پتا ہے تو پھر کیا ہے جس کے لیے عمل کیا جائے پھر وہی اس کی جزا دیتا ہے بندوں کے لیے عمل کیا جائے بندے کیا جزا دیتی ہیں لیکن اگر ہم یہ عمل اللہ کے لیے کریں اللہ اپنی حکومت کے شایان شان طریقے سے اپنی اللہ میدودیت کے زمرے میں اور وہ ہمیں وہ کچھ حطا فرمائے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا جناب بحلول ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے دیکھا ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی پوچھا یہ مسجد کیوں منا رہے ہو کہا اللہ کے لیے اچھا تھوڑے کے بعد پھر آپ وہاں سے گزرے آپ نے ایک پتھر پر لکھا مسجد بحلول اور وہ جو پتھر تھا وہ مسجد کے مرکزی جگہ پر رکھ دیا اب جب صبح کو مزدور آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس پر تو مسجد بحلول لکھی ہوئی ہے انہوں نے اٹھایا اور ایک طرف رکھ دیا کہا کام ہم کریں محنت ہم کریں مشکت ہم کریں اور نام بحلول کھا جائے تو تھوڑے کے بعد جناب بحلول تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یہ پتھر کھا گیا کہا وہی جواب دیا کہ کام ہم کریں محنت ہم کریں مزدوری ہم کریں اور نام آپ کھا جائیں تو لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کام کریں تو جناب بحلول نے بہت اچھی بات کی کہا کہ لوگوں کو تو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ تم کس کے لیے کام کرے ہو مگر اللہ کو غلط فہمی نہیں ہو سکتی وہ تو جانتا ہے کہ تم کس کے لیے کام کرے ہو اپنے کاموں کو چیک کرنا کہ ہمارے اندر اس میں کتنا خلوص ہے ایک بہت بڑے عالم نے کہا کہ اپنی نمازوں میں دیکھیں نماز کا وہ حصہ نماز کا وہ پار جس میں صرف خدا ہے وہ اللہ کی بات کا ہمیں تو بلی ہوتا ہے باقی جتنا حصہ جس میں ہمارے خیالات ہیں جس میں ہماری باتیں ہیں جس میں ہم باہر سے جو باتیں سن رہے ہیں اپنے گرد کے حالات کو محسوس کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہے لیکن نماز کا وہ حصہ جس میں خلوص ہے وہ اللہ کے لیے ہے یہ علم ہے اور کسی چیز کے بارے میں علم ہو جائے اور اس کو ہم اپنی زندگی پہ تاری کریں تو کیا فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اچھی بات وہ ہدایت والی بات وہ سیدھے راستے پر چلنے والی بات جو تمہارے اندر آ جائے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے یعنی وہ تمام چیزوں سے افضل ہو جاتی ہے وہ تمام چیزوں سے نورانیت حاصل کر لیتی ہے جس پر سورج روشنی ڈالتا ہے جب کوئی انسان کسی چیز کے بارے میں جان کر اس کو علم حاصل کر کے ہدایت حاصل کرتا ہے پھر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں علم عمل کے لیے ہے جب چیز کا علم ہو جائے اس کو اپنے اندر اپلائی کریں مجادلے کے لیے بحث و مباحثہ کے لیے نہیں ہے جب ہم کسی علمی گفتگو میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں ایک پوزیٹیف ہے ایک نیگٹیف ہے پوزیٹیف کیا ہے علم کو اور بڑھانا جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول خدا جنازہ تیار ہے اور اسے اٹھانے کے لیے کچھ لوگ ہیں مگر ایک ہی وقت میں دو محفل ہو رہی ہے ایک وہ ہے کہ جہاں جنازے کی تیاری ہے نمازی جنازہ پڑھنا ہے اور دوسری محفل ایسی ہے جہاں پر علمی گفتگو ہو رہی ہے تو رسول خدا نے سے پوچھا کہ ان دونوں میں سے کہاں شریک ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اگر چند لوگ ہیں جنازے کے لیے تو وہ سب کی طرف سے ہو جائیں گے لیکن علمی مباحثہ میں شرکت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اس نے ہزار رکعات نماز شب پڑی ہزار رکعہ ہزار دنوں کی روزے رکھے ہزار جہاد میں شرکت کی ہزار عمرے کیے ہزار حج کیے جو واجب نہیں تھے ہزار اس نے بیماروں کی آیادت کیا اور بہت ساری انہوں نے بتائیں کہ یہ تمام چیزوں سے بڑھ کر وہ ہے جہاں پر علمی بحث ہو رہی ہو جہاں علم میں اضافے کی راہیں کھل رہی ہو جہاں پر انسان کا دماغ روشن ہو رہا ہو جہاں پر علم کی الجی ہوئی گتھیوں کو سلجھایا جا رہا ہو جہاں پر انسان انسان نہیں بلکہ اشرف المخلوقات کے درجے پر پہنچنے کے لیے وہ راستے کا تعین کر رہا ہو تو وہ علمی بحث وہ علمی گفتگو وہ علمی مباحثہ جہاں پر فقط اور فقط علم میں اضافے کے لیے علم کو سلجھانے کے لیے علم کو سمجھنے کے لیے بات چیت ہو وہ بہت خوبصورت علم ہے وہ بہت خوبصورت مباحثہ ہے وہ بہترین مجادلہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتے ہیں لیکن ایسی جگہ جہاں پر علمی گفتگو نہ ہو بلکہ اپنی انا کا مسئلہ ہو اپنی بات کا مسئلہ ہو جو میں نے کہا وہ سب سے اچھی چاہے وہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح لیکن اپنی انا کی خاطر اپنے آپ کی خاطر اپنی میں کی خاطر اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا تو کہا کہ یہاں پر یہ مناسب نہیں ہے یہاں پر امام حسن عزقری علیہ السلام اشارت فرماتی ہے کہ ایسی جگہ پر بحث نہ کرو جہاں پر جھگڑے کا خدشہ ہے کیونکہ تین مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان کی آبرو ختم ہو جاتی ہے ایک وہ کہ جہاں پر آبرو ختم ہو جاتی جہاں پر بحث و مباحثہ ہو جھگڑا ہو وہاں پر نہ جاؤ بلکہ اپنے آپ کو پیچھے کر لو اور کہا کہ تین جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر انسان کے اندر آجزی آتی ہے انسان کے اندر انکساری آتی ہے اس میں نمبر ایک کیا ہے جہاں کسی مجلس میں جاؤ جہاں جگہ ملے وہی بیٹھ جاؤ آگے اپنے آپ کو نمائع کرنے کے لیے جگہ کو تلاش نہ کرو دوسرا کیا ہے کہ جب بھی کوئی تمہیں ملے تو یہ نہ سوچو وہ تمہیں سلام کرے بلکہ تم سلام میں پہل کرو اور یہ نہ دیکھو وہ بزرگ ہے جوان ہے چھوٹا ہے بڑا نہیں جو بھی سامنے آئے اس میں سلام میں پہل کرو اس سے انسان کے اندر آجزی اور انکساری پیدا ہوتی اور تیسرا کیا ہے کہ جہاں پر بحث و مباحثہ ہو اور منفی بحث و مباحثہ ہو جھگڑے والا ہو اس میں جانے سے گریز کرو اس میں مت جاؤ کیونکہ وہاں پر تمہاری عزت ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے وہاں تمہارے لئے مناسب حالات پیدا نہیں ہو سکتے ہم اپنی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ شیخ صدوق نے شیخ مفید نے کتنے بڑے بڑے مناظریں کیے اور اپنے علم کی وجہ سے اور اس مصبت بحث و مباحثہ کی وجہ سے پورے پورے گروپ کو پورے پورے گروپس کو وہ دین اسلام میں شامل کر لیتے تھے ہمارے آئمہ میں سے امام علی رضا علیہ السلام نے کتنے مناظریں کیے اور اس میں مناظریں کتنے پوزیٹیو ہوا کرتے تھے کہ انہیں اپنے ان تمام کمزوریوں کا پتہ چلتا تھا دین کے بارے میں شبہات دور ہوتے تھے شک دور ہوتے تھے اور دین اسلام واضح طور پر ان کے سامنے آ جاتا تھا تو پھر ایسا بحث و مباحثہ جس میں علم کو روشنی ملے علم کو زندگی ملے علم اور زیادہ نکھر کر سامنے آ جائے اللہ اور اس کے رسول ایسے بحث کو علمی گفتگو کو پسند فرماتے ہیں لیکن ایسی علمی گفتگو جہاں پر جھگڑا اور جدال کا مسئلہ پیش آئے ایسے کو ناپسند فرماتے ہیں تو علم حاصل کرنا ہے علم کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے اور علم حاصل کرنا ہے بحث و مباحثہ کے لیے منفی بحث و مباحثہ کے لیے نہیں اس سے انسان کے اندر زندگی میں جو اس کے نقصانات ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں کیونکہ علم حاصل کرنے کے بعد انسان کو اپنا آپ پتہ چلتا ہے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنے آزائے جسمانی ہیں یہ میرے نہیں یہ اللہ کی عطا کرتے ہیں یہ میرے پاس امانتن ہے اور اس امانت کی حفاظت کرنا میرا کام ہے تو پھر جب وہ اس بات سے آگاہ ہوگا اسے پتہ ہوگا تو پھر وہ انشاءاللہ اس کے لیے پوشش بھی کرے گا ہم اسی مجالس کو اسی علم کو جب ہم اپنے زندگی میں لاتے ہیں اور ہم واقعی کربلا پر نگاڑ ڈالتے ہیں تو ہمارا دل اس لیے بھی زیادہ غمغین ہو جاتا ہے کہ وہاں ایسے ایسے ظلم ہوئے کہ اس کے بعد کوئی ایسا ظلم رواہ نہ رکھا گیا ایسے قیدخانوں میں آپ کو رکھا جاتا تہل بیت علیہ السلام کو کہ جہاں پر نہ چھت ہوا کرتی تھی نہ کوئی صفائی کا انتظام تھا بلکہ ایسا تھا کہ چار دیواری تھی کہ صبح کو وہاں پر سورج کی روشنی ہوتی تھی اور شام کو وہاں پر جب شام رات ہوتی تھی تو وہاں پر رات کی تھنڈک ہوا کرتی تھی یعنی نہ صبح کو آرام ہوتا تھا نہ شام کو آرام ہوتا تھا امام سجاد علیہ السلام اس قافلے کو لے کر جب شام کی قیدخانے میں موجود تھے اور آپ کچھ دے کے لیے باہر آ جاتے تھے تو ایک دن قیدخانے والے نے کہا کہ مولا جب آپ اندر جائے کریں تو اپنی بی بیوں کی گنتی کر لیا کریں تو امام ایک مرتبہ پریشان ہوئے اور اس کے چیرے کو دے گا تم کیا کہنا چاہتے ہو تو امام نے فرمایا اس قیدخانے والے نے امام سے کہا کہ مولا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اندر جائیں تو اپنی بی بیوں کی گنتی کر لیں پوچھا کیوں کہا جب آپ چلے جاتی ہیں اور آدھی رات کا وقت ہوتا ہے تو ایک بی بی آتی ہے جو کہ خانے کے باہر چکر لگاتی ہے اور آواز دیتی ہے کہ اے میرے حسین میں تجھے کہاں تلاش کروں میں تجھے کہاں ڈھونڈوں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ بی بی کون ہے تو بس عزدہ داروں امام سجاد کہتی ہیں کہ اے خادم یہ کوئی قیدی بی بی نہیں ہے یہ میری دادی فاطمہ زہرہ ہے کہ جو رات کو آدھی رات کو قیدخانے کے باہر چکر لگاتی ہے اور اپنے لال کو تلاش کرتی ہے روایت میں لکھا ہے کہ اس بات کو جب جناب زینب نے سنا تو کہا کہ سجاد بیٹا آج کی رات جب میری ماں آئے تو مجھے ضرور بتانا کہا کہ کیوں پوپی امنا آپ نے کیا کرنا ہے کہا میں نے ان سے کچھ بات کرنی ہے اور جب رات کو جناب سیدہ اس کے قیدخانے کے باہر آئی ہیں اور آواز دیتی ہے اے حسین میں تجھے کہاں تلاش کروں تو جناب زینب کو پتا چلا ایک مرتبہ دروازے پر آ کر کہا ماں ایک مرتبہ بیٹی کو پیار تھو کر لے جس کی جوڑی بھی قرمان ہو گئی جس کے بھائی بھی چلے گئے جس کے بھتیجے بھی چلے گئے اور جس کی خاطر میں نے مدینہ چھوڑا تھا وہ بھی مجھے بے آسرا کر گیا اللہ لانت اللہ اللہ کامی زینبی وہ بھی چلے گئے اور بہتیجے جس کے لئے جس کے لئے من بیریے جس کے لئے جس کے لئے جس کے لئے موسیقی